چلیں یہ تو میرے کچن کا سامان ہو گیا ہے کچن کا ویزٹ آپ کو کرا دیا آپ کو میں اوپر جا کے میں آپ کو اپنی بیٹ شیٹوں کا بھی بتا دیتے ہوں میری بیٹ شیٹ بھی دیکھ لیں آپ جو میں نے شاپنگ کی ہے تو ابھی میں زیشان کے ساتھ ہیلپ کرتی ہوں اور آپ لوگ کہتے ہوں کہ میں عورت کیوں نہیں رکھتی ہوں ہم عورت کیوں نہیں رکھتے ایک تو یہاں پہ جو ماسیاں ہوتی ہیں وہ بہت چغلخور اور گھر کی ہر بات ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر چوری چکاری اور اس کے علاوہ کافی مسئلے مسائل ہوتے ہیں دوسرے پتھانوں کی جگہ میں عورت کی کام کرنا والا بہت مشکل ہوتا ہے تو یہ بات ہے میری بلی بھی آکے بیٹ گئی ہے اور میں آپ کو اپنا بیٹ دکھاؤ یہ میں نے اپنا بیٹ ٹائیڈ کر دیا ہے یہ میرا جنون کا کبر ہے یہ دو پلوں کیسے وہ میں آپ لوگوں کے لیے بلوگ اپکلوڈ کر رہے ہوں یہ میرا فون پڑا ہوئے یہ میرا فیس کلیننگ وہ پڑا ہوئے وائپس اور یہ میرا پرس پڑا ہوئے یہ میرا موٹا بلہ میرا کو بیٹ بڑا ہوئے تو یہ میرا جنون کا فرسٹ بیٹ کی شاپنگ ہے کرٹس ابھی نہیں دکھاؤ گی کیونکہ کرٹس ابھی میں بنا رہے ہوں تو یہ میرا میرے بیٹ روم کا باقیوں کا دکھاتی میرے کمر کا تو بیٹ شیٹ ہوگیا اب آجائے میں آپ کو ابھی بچوں کے کمروں کے بیٹ شیٹ دکھاتی ہوں ابھی میں اندیرے میں چلوں کی کیونکہ میں نے گر نہیں دکھانا آپ لوگوں کو گر سرپرائز ہے بابا گر بعد میں دکھاؤں گی мамا کا گر بعد میں دیکھنا چلو یہ میں نے اور زیشان نے بیٹ ٹھیک کر لیا ہے بیٹ چلو آپ کو دکھا لوں چلو زیشان دو تکیے اوپر اور دو نیچے رکھو اچھا جائز اگر آپ کو پرائز جاننی ہے تو جن بان میں ایک تکیہ دکھو اچھا لیکن اپر پرائز جان بان کا پرائز چلو جان ملتیا ہے چلو یہ نصدق بان کے دول将 ش vontہ آئی دیس starts کرو اچھا琴 جان wirیس کے لغرام، کج tribeبار میں جانتا ہے کرو اچھا باننا دوش باہر چلو جان ہفر بانے شبود کی اچھاہ بان کا دکھا ، نماز دیئیٹا میں لیا ہے لیکن آپ کو ایک بار بتاؤں کہ جو چنون کی چادریں ہیں اور کھلٹ ہیں یا بیڈنگ ہیں آپ پرانے ہو جاؤگی گھٹے ہو جاؤگی لیکن یہ گھٹے نہیں ہوں گی کیونکہ میں نے خریدے تھے پچیس سال پہلے جب میں نے اپنا پہلا گھر بنائی ہوئا تھا تو میں نے پچیس سال پہلے چنون کے بیڈنگ خریدی کی کیا گرم کیا میں نے خریدے تھے چنون کے پچیس سال پہلے میں نے بیڈنگ خریدی تھی آپ یقین کریں کہ ابھی بھی وہ میں فارم ہاؤس رہی رہی ہوں اور برکل ایسے ہیں جیسے کہ دوسرا بھی بیڈنگ ہو گئی ہے یہ بھی ترٹی فور تاوزنڈ کا لیا ہے پھر نو ہزار کا آیا ہے کیا نام ہے یہ بلد تکیا فارم ہاؤس جائے گا تو یہ فرنیچر ہمارا سارا ہیاتباد کی در سے آیا ہے صرف دو اپر بیڈ روموں کا ہم نے لیا ہے باتی سارا ہیاتباد شکریہ یہ بج گیا تھا دو وہ سے تو یہ سیٹنی ترٹی یہ ترٹی نائن تھاوزنڈ کا آیا ہے میرے خاملیہ ترٹی فور تاوزنڈ کا وہی تکیوں کا بھی وہی حساب ہے کہ چینیون میں تکی ایک ٹوئنٹی فائو ہنڈڈ کا ایک تکیا ہے اور بس ترہ بس ترہ ہے نائن تھاوزنڈ کا اور بیڈ شیٹ کے ساتھ ہی آتا ہے تو میں نے بیڈ شیٹ اگر سے لے لیا جب میں نے ان کو کھولا اس میں بیڈ شیٹ بھی دیا ہے چلے یہ میرا دوسرا ہو گیا ہے یہ مجھے لگا تھا کہ ABC لکھی ہوئی ہے لیکن یہ سیٹ پرنٹ ہے تو پھر مجھے اچھا لگے نہیں تو میں واپس دینے جا رہی ہوں کہ یہ ABC لکھا ہوا یہ جو وائٹ میں نے دکھایا ہے نا یہ تین روموں کا ایک اور روم بھی وائٹ میں نے بنایا ہوا ہے یہ بھی ہم نے فنیچر میرے دیا ہے یہ بھی میں نے صحیح کر کے لگ دیئے ہیں سینچنیون کی ہیں جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ تین روموں کا فنیچر پنیچر اور پیلٹ پھر جو ہے یہ وائٹ میں نے لیا ہے یہ بھی سوال لیا ہے یہ زیشان کا فیورٹ ہے تو یہ سب سے بہنگا تھا میرا خواہم یہ 34 35 کے رہنج میں تھا لیکن اس کے ساتھ بیڈ شیٹ نہیں تھا بیڈ شیٹ میں نے خود الگ سے پھر انہی کیسے بیڈ شیٹ اور ٹو پیلو پندرہ ہزار کے لیے ہیں تو یہ بھی سیم چینمنٹ کر دیا ہوا ہے پر اب ایک مشکل ہے کہ یہ چیر جو ان کے ساتھ بھی میرا پرانا کا بیچ ہے یہ گرین ہے تو میں ان میں براؤن کشن رکھوں گی انشاءاللہ تو اب زیشان کھانا کھائے گا اور زیشان تم کھانا کھو تم میرے لیے اچھی کفی نہیں بناتے اور اب مجھ میں جان لیے کیونکہ زیشان مجھے اتنا زیشان کے ساتھ میں اتنا کام کر لیتی ہوں زیشان مجھے اتنا تکھا دیتا ہے میں اتنا کام کر لیتی ہوں کہ میری بس ہو جاتی ہے تو اچھا ایک بندہ زیشان کو بار بار کول کر رہا ہے کہ مجھے کپڑے چاہیے میں نے کپڑے رکھے ہوئے ہیں لیکن میں اتنا تھکی ہوئی ہوں کہ میرا بیسمنٹ میں جانے کو دل نہیں کر رہا تو یہ ٹاپ فلور ہے بیڈ روموں کا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی کچھ بیڈ روم نہیں دکھائے کیونکہ سیم قسم کی بیڈنگ ہے تو چلو زیشان گر تو آپ لوگوں کو نہیں دکھانا میں نے گر آپ لوگوں کو یہ دیکھو اندیرے میں میں چھل دیں ہوں لیکن میں گر نہیں دکھانا کیونکہ میں نے گر آپ کے ساتھ دوسری ویلوگ میں دکھانا ہے پاپا باہر سے بڑا پریشان ہوتے ہیں میں نے گر جانے بس تھک گیا جیسی آئے گا فیس بک کے نیوز کی اوپر بیٹھ جائے گا جی بس اور کوئی کام نہیں ہے ملکن درگئی اور پشاوہ وہاں جاتے ہیں تو درگئی سے خبر آ جاتی کہ آج ہو یہ معاملہ ہے پر ای نوے میں آج بہت خوش ہوں کیونکہ یہ سب کپڑے ونٹر کی کلوزیں چلے آپ کو یہاں دکھا دوں کہ آپ لوگ بھی دیکھ لو یہ سب ونٹر کی کلوزیں جو میری فیملی اور فرینڈ نے ڈونیٹ کی ہیں دیئے ہیں درگئی ملکن میں ہم اس کی غریبوں میں ڈسٹیبیوشن کریں گے بہت ہی پیارے ونٹر کی کپڑے ہیں تو یہ سب اب آئیں گے ہم نے خیرات بھی کی ہے ان کو کک فوڈ بھی دیں گے اور یہ بھی ساری دے رہے ہیں اللہ حمدللہ شوشہ سے نہیں دکھا رہی ہوں اپنی خوشی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے ہوں بس اللہ کرے کہ ان غریبوں کے خدمت کی بدلے میں اللہ تعالی ہمارے گھروں میں خیر کریں آپ سب کے گھروں میں بھی خیر کریں تو یہ سارے انشاءاللہ آئے بھی دوں گی تو میں بڑی خوش ہوتی ہوں جو چاریٹی کا ایونٹ ہوتا ہے تو پھر تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ شاید پشاور جائیں شاید در در رہیں باقی باتیں باتیں آپ کو تھوڑا سا دکھا بھی دوں گی جب یہ سب عورتیں آئیں گی اور جب وہ خیرات ہوگا اور یہ مجھے بتائیں آپ لوگوں کو یہ بورنگ لگتے ہیں یہ بلوگ پر مجھے اچھے لگتے ہیں مجھے ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ان کی مدد کرنا ان کی ہلپ کرنا میرا بس وہی میری لئے زبردست ہوتا ہے میری لئے وہ دہ بیس ٹائم ہوتا ہے چلی تھوڑی دیر میں بتاتے ہوں ہاں ایک بچی ہے یا سسٹر ہے یا جو بھی ہے اس نے کمنٹ کیا ہے کہ تمہارے بلوگ پاکستان کی بورنگ ہے ہمیں تو تمہارے وہ بلوگ اچھے لگتے ہیں جو کہ تم اپنے بچوں کے ساتھ بناتے ہو تو ان جیسے لوگوں کے لئے میرا ایک یہ ریپلائی ہے کہ بچے یا سسٹر یا جو بھی ہیں آپ اگر آپ کو میرے یہ بلوگ بورنگ لگتے ہیں تو پلیز خیرے کوئی بات نہیں دو تین مہینے میرے بلوگ نہ دیکھئے انشاءاللہ انشاءاللہ جب بچوں کے پاس ہوں گی تو پھر دیکھ لینا تب تک میرے بلوگ پس ایسی سوائپ اپ کر دینا لیکن اگر آپ لوگ واقعی مجھے دل سے محبت کرتے ہو تو میرے بلوگ چاہے پاکستان میں ہو چاہے قبرستان میں ہو دیکھا کریں کیونکہ اس سے مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ مجھے فیار کرتے ہو ویسے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ میرے بچوں کی وجہ سے مجھے جانتے ہو تو مجھے اپنی پہچان چاہیے کہ میں آپ لوگوں کو اچھی لگوں تو اگر آپ کو اچھے نہیں بھی لگے پھر بھی میں پوسٹ کروں گی کیونکہ اس سے میرے دل کا جو اداسی یہ ختم ہو جاتی ہے I don't care کہ وہ بلوگ زیادہ لوگ دیکھیں تھوڑے لوگ دیکھیں ہاں زیادہ دیکھیں گے مجھے خوشی ہوگی کمنٹ زیادہ آئیں گے مجھے خوشی ہوگی ہر انسان اپنی پسند پہ اپنے لائکنگ پہ خوش ہوتا ہے لیکن اگر آپ لوگ نوی بھی دیکھو گی تو کوئی بات نہیں میں کسی کو مجبور نہیں کرتی آپ لوگ خیرے جیسے آپ کو اچھا لگے ویسے کر لیا کریں تو اگر میرے پاکستان کے بلوگ اچھے نہیں لگتے تو تھوڑی دنوں بعد واپس جاؤں گی وہاں کے بلوگ دیکھ لیا کریں خان سو گیا کہتا ہے خیرات سے پہلے میں خلولہ کر لوں میں نے نماز بماز پڑھ لی ہے ابھی خیرات شروع ہوگا تو میں نے زیشان کو کہا چلو میں اپنے فالوور کو اپنے فالوور اپنی یوٹیوب فیملی کو اپنے ڈریس بھی دکھا دوں جو کہ کافی پرانا ہے لیکن چلے دکھا دیں جوتا تو اس کا ہے جیون کا جوتا ہے یہ میں نے کپڑا لیا تھا یہ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں رشکین اس کا کوئی دوسرا نام بھی ہے یہ مردان کے قریب ہے اور یہی کپڑا بلکل سیم کپڑا کرتا تھا کھاڑی میں اور میں نے سیم کر ایسا کرتا دوسری ڈیزائنر میں بھی دیکھا ہے تو یہ کرتا میرے خیال میں سات آٹھ ہزار روپے کا تھا میں نے یہ لیا میرے خیال میں ہزار روپے گز لیا ڈائی ہزار میں یہ میرا کرتا بن گیا سمیت شلیس کے ٹروزر بھی وہاں پہ تینہ ہزار کی تھی میں نے رشکین سے کپڑا لے لیا تھا اور اس کو میں نے کافی دویا ہے یہ میرا نیا نہیں ہے یہ میرے خیال میں دو سال پرانا پڑتا ہے یہ دپٹا میرا آٹھ دس سال کا پرانا ہوگا کیونکہ دپٹے میں رکھتی ہوں ہمیشہ زیشان ہس رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں میں باقی سارے کپڑی چارٹی میں دے دیتی ہوں لیکن ایسے دپٹے میں پھینکتی نہیں ہوں کبھی کبھی دولن کو دے دیتی ہوں نہیں تو پڑھے رہتے ہیں تو میں نے اس کے ساتھ یہ دپٹا میں چنکن لیا لیتا ہے آسان سے پیارا سال پڑھ گیا میں کھا رہا ہوں آپ لوگوں کو پتے ہیں میں کربز میں زندہ ہوں اس میں ملاوٹ ہے نیچے پرنکلز ہے اوپر میں نے لیز ڈالی ہوئے پاکستان میں میں نے بھی ملاوٹ سیکھ لیا ایسے دیتی آج کہا گیا تیزی شاہ بولو نا کہا گیا پاٹک گیا پاٹک میں کوٹ ہے وہی گھر کا قصہ ہے جو آپ کو پہلے بتا چکی ہوں جس سے میں یتیم خانہ بنا رہی تھی اور اس بندے کا نام بھی بتا ہے جس نے قبضہ کر لیا تھا تو یتیموں کی بددعائیں لگیں گی ان سب کو یتیموں کی بددعائیں لگیں گی جنہوں نے اس گھر کو یہ تیموں کا گھر بنانے سے روک لیا تو اس کی میری آج سٹیٹمنٹ تلکیل اتنا ان کا عجیب سا ہے میں کیا کہا ہمیں گالی دے کے اپنا موہ خراب نہیں کرنا چاہتی پر یا تو وہ خود حاضر نہیں ہوتے کبھی میڈیکل سیٹیفیکیٹ دے دیتے کبھی کہتے ڈنکی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ پھر سچ مچ میں ڈنکی کرا دے جس کو ڈنکی جھوٹ مڑکی ہوئی ہے نا اللہ سچ مچ کرا دے اور دیکھو اتنے اللہ تعالیٰ ان کو شرماتا ہے کہ ہم گاڑی میں کھڑیتے ہیں تو وہ ہی ڈنکی والا گزر گیا اور خان کو یہ گدے کی اولاد تو ادھر گزر گیا میں نے کہا وہ دیکھ رہا ہے وہ اوپر والا سالہ کچھ دیکھ رہا ہے اینوے گھر جس مقصد سے میں لے رہی ہوں وہ بھی اللہ کو پتہ ہے جس مقصد سے انہوں نے دبایا ہوا ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ وہ کریں لوگ آگئے ہیں میں تو ویڈیو بنانے لگی تھی لیکن لوگ آگئے ہیں خیرات اور کپڑے کے لئے تو چلے بائے بائے کرتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے